فلسطین اور اسرائیل میں جنگ جاری ہے غزہ پر تل عبیب کے حملوں میں پانچ سو بچوں اور تین سو کے قریب خاتین سمیت ایک ہزار پانچ سو سینٹیس فلسطینی شہید ہو چکے ہیں چھ ہزار چھ سو بارہ زخمی ہیں ساحلی شہر میں شدید انسان بہران ہے حماس کے حملوں میں اسرائیل میں ہلاکتیں تیرہ سو سے زائد ہو چکی ہیں مقبود اور فلسطین پر قابض اسرائیل کی جاریت جاری ہے اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ آنے والے دیروں میں غزہ میں دمینی پیش قدمی کریں گے دھمکی دی ہے کہ چوبیت گھنٹوں میں غزہ کے لوگ شہر چھوڑ کا جنوب کی طرف چلے جائیں اخبار متعدہ نے کہا ہے کہ اتنے لوگوں کا چوبیت گھنٹے میں شہر چھوڑنا ناممکن ہے اسرائیل کی جانب سے غزہ خالی کرنے کی دھمکی سے خدشات پیدا ہوئے ہیں حماس نے اسرائیل کی دھمکی کو جالی پرپیگنڈا قرار دے دیا کہا ہے کہ غزہ پر مکمل نسل کشی کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے مگر اس بار بھی اسرائیل کو دھول چٹائیں گے غزہ کی ویدارت داخلہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ٹیکس پیغامات اور آڈیو ریکارڈنگ میں دھمکیوں کا نوٹس نہ لیں عالمی دارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں ہیلس سسٹم تباہی کے دہانے پر ہے امریکہ نے ایک سال میں اگوانستان پر جتنے بم گرائے اسرائیل نے صرف چھے دن میں غزہ پر اتنے بمبرسائے ہیں دوسری جانب لبنان میں موجود ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے کہا ہے کہ اگر غزہ پر بمباری جاری رہی تو دیگر محاص کھل تکتے ہیں